ہلو فرینڈ سواغل ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں سان سٹار ڈس میں اور ویور آج کی سوڈیو میں ہم انڈین فلم انڈسٹری کی فیمیس ایکٹریس اسین کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں ویور اسین بولی ووڈ فلم انڈسٹری کے لیے گجنی ریڈ ڈی اور بول بکچن جیسی موویز میں اپنی پہچان رکھتی ہیں اسین نے اپنی فلمی کریئر کا آغاز دو ہزار ایک کی ملی عالم موویز سے کیا اسین نے نہ صرف ہندی بلکہ ملی عالم تیلگو اور تامیل لینگز کی موویز میں کام کیا ہے انڈین فلم انڈسٹری میں اب تک وہ کتنی موویز میں کام کر چکی ہیں یہی ڈیٹیل آج کی سوڈیو میں ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہے تو چلیں ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو یہ اسین کی انڈین فلم انڈسٹری کے لیے ڈیبیو مووی کا نام ہے نارندرن مکان یکاتھن وکا کنچکو بوبن اور اسین سٹارر یہ ملی عالم لینگویز کی مووی 24 اگست 2001 اور ویزیو اور باکس آفیس بارے سے ایک ہیڈ فلم قرار دیا گیا پوری جگنات کی ڈائریکشن میں بننے والی تیلگو لینگویز کی مووی فلم کی لیڈ کاس میں روی تیجہ، آسین شامل تھے تیلگو لینگویز کی یہ مووی 19 اپریل 2003 کو لیز ہوئی اور ایک سپر ہیڈ فلم قرار دی گئی اور ویور پوری جگنات کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی شیوہ مانی فلم کی لیڈ کاس میں ناگرجو ناکھنینی، رکشیتہ اور آسین شامل تھے تیلگو لینگویز کی یہ مووی 23 اکتوبر 2003 کو لیز ہوئی اور ایک کیاوریج مووی قرار دی گئی ایم راجہ کی ڈائریکشن میں بننے والی تیمل لینگویز کی مووی ایم کمارن سن آف مہا لکشمی فلم کی لیڈ کاس میں جیام روی، آسین اور ندیہ شامل تھے اور یہ فلم ایک اکتوبر 2004 کو ریلیز ہوئی اور اسے ایک بلک بسٹر مووی قرار دیا گیا جیانت پرنجی کی ڈائریکشن میں بننے والی تیلگو لینگویز کی مووی لکشمی نرسمہ فلم کی لیڈ کاس میں نندہ موری، بالاکرشنہ، آسین اور پرکاش راج شامل تھے تیلگو لینگویز کی یہ مووی 14 جنوری 2004 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیڈ فلم قرار دیا گیا اور ویور گوتم مینن کی ڈائریکشن میں بننے والی تیلگو لینگویز کی مووی گھر شانہ فلم کی لیڈ کاس میں ونکٹیش، آسین شامل تھے یہ فلم 30 جولائی 2004 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہیڈ فلم قرار دیا گیا جیوہ کی ڈائریکشن میں بننے والی تامیل لینگویز کی مووی علم کیٹ کومیا فلم کی لیڈ کاس میں شام، آریا، لیلا، آسین اور پوجا شامل تھے تامیل لینگویز کی یہ مووی 3 جون 2005 کو ریلیز ہوئی اور اسے ایک ہیڈ فلم قرار دیا گیا کرشنا وامسی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی چکرم فلم کی لیڈ کاس میں پراباس، آسین شامل تھے تیلکو لینگویز کی یہ مووی 25 مارچ 2005 کو ریلیز ہوئی اور اسے ایک ایوریج مووی قرار دیا گیا اور ویور اے آر مورو گادوز کی ڈائریکشن میں بننے والی تامیل لینگویز کی مووی گجنی فلم کی لیڈ کاس میں سوریا، آسین، نیانتھرا شامل تھے تامیل لینگویز کی یہ مووی 29 ستمبر 2005 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجٹ تھا سات کروڑ اور اس نے انڈیا میں پچاس کروڑ کے کلیکشن کر کے ایک بلوک بسٹر مووی کا سٹیٹس حاصل کیا تھا شافی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ماجا فلم کی لیڈ کاس میں وکرام، پسوبتی اور آسین شامل تھے تامیل لینگویز کی مووی 2 نومبر 2005 کو ریلیز ہوئی اور اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا پیرا رادوی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی شیوہ کاسی فلم کی لیڈ کاس میں ویجے، آسین، پرکاش، راج شامل تھے تامیل لینگویز کی مووی 1 نومبر 2005 کو ریلیز ہوئی اور اسے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا بی شری نواسہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی اننا ورم فلم کی لیڈ کاس میں پاون کلیان، آسین، ساندھیہ شامل تھے اور تیلگو لینگویز کی مووی 29 دسمبر 2006 کو ریلیز ہوئی اور اسے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا کہ اس روی کمار کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ورہ لارو فلم کی لیڈ کاس میں عجید کمار اسین اور کانی کا شامل تھے تامل لینگویز کی یہ مووی 20 ابدوبر 2006 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیٹ فلم قرار دیا گیا چیلہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی آلوار فلم کی لیڈ کاس میں عجید کمار اسین شامل تھے تامیل لینگویز کی یہ مووی بارہ جنوری دوہدار ساتھ کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک فلا فلم قرار دیا گیا اور ویور پربو دیوہ کی ڈیریکشن میں بننے والی مووی پوکری فلم کی لیڈکاس میں ویجے اسین پرکاش راچ شامل تھے تامیل لینگویز کی یہ مووی بارہ جنوری دوہدار ساتھ کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک بلک بسٹر مووی قرار دیا گیا ہیری کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ویل فلم کی لیڈ کاس میں سوریا، اسین شامل تھے تامل لنگویز کی یہ مووی 8 نومبر 2007 کو ریلیز ہی اور باکس آفیس پر اسے کیاوریج مووی قرار دیا گیا کے ایز روی کمارٹ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دسا و تھارم فلم کی لیڈ کاس میں کامل حسن اور اسین شامل تھے تامل لنگویز کی یہ مووی 13 جون 2008 کو ریلیز ہوئی ساٹھ کروڑ کے بجٹ میں بننے والی اس فلم نے انڈیا میں دو سو کروڑ کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر اسے ایک آل ٹائم بلک بسٹر مووی قرار دیا گیا اور ویور اے آر مرگدوس کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی گجنی فلم کی لیڈ کاس میں آمیر خان، آسین جیہ خان اور ردیب کمار شامل تھے یہ فلم پچیس دسمبر دو ہزار آٹھ کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تھا 52 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 114 کروڑ کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر اسے ایک بلک بسٹر مووی قرار دیا گیا ویپل چاہی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی لنڈن ڈرینز فلم کی لیڈ کاس میں آجی دیوگان، سلمان خان، آسین شامل تھے یہ فلم تیس اکتوبر دو ہزار نو کو ریلیز ہوئی فلم کا بجٹ تھا 63 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 28 کروڑ شانویلا کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم قرار دی گئی صدیق کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی کا والن فلم کی لیڈ کاس میں ویجے، آسین اور میتھرہ شامل تھے تامیل لیمگیز کی یہ مووی 15 جنوری 2011 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر اسے ایک ہیڈ فلم قرار دیا گیا آنیز بزبین کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ریڈی فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان، آسین، پاریش راول، مایش منج ریکر شامل تھے یہ فلم 3 جون 2011 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 61 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 119 کروڑ 78 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بلکباسٹر مووی قرار دی گئی اور بیور سازیت خان کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ہاؤس فول 2 فلم کی لیڈ کاس میں آکشے کمار، جون ایبرائیم، ریتیج، دیش موک، آسین، جیکلین فرنانڈیز، سریاش تالپڑے، میثن چکروتی، رشی کپور، رندیر کپور شامل تھے یہ فلم 5 اپریل 2012 کو ریز ہوئی فلم کا وجہ تھا 72 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 106 کروڑ کے کلیکشن کی اور اسے ایک سپر ہیٹ فلم قرار دیا گیا روحید شیٹی کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی بول بچن فلم کی لیڈ کاس میں آجے دیوگن، آسین، ابیشیک بچن، پیراشی، ڈیسائی اور کرشنا ابیشیک شامل تھے یہ فلم 6 جولائی 2012 کو ریز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 66 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 102 کروڑ 94 لاکھے کلیکشن کی اور ایک ہٹ فلم قرار دی گئی آشیش آر مہن کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی کھلاڑی 786 فلم کی لیڈ کاس میں آکشے کمار، آسین، میثن چکروتی، راج بور، ہمیش رشمیا شامل تھے یہ فلم 7 دسمبر 2012 کو ریز ہوئی فلم کا وجہ تھا 63 کروڑ اور اس نے انڈیا میں 70 کروڑ کے کلیکشن کی باکس آفیس پر اسے کیوریج مووی قرار دیا گیا امیش شکلہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی فلم کی لیڈ کاس میں ابھیشک بچن، آسین، رشی گپور اور سپریہ پارٹک شامل تھے یہ فلم 21 اگز 2015 کو ریز ہوئی فلم کا وجہ تھا 34 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 12 کروڑ 35 لاکھے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یہی ایز این ایکٹریس آسین کی اب تک کی ریز ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے تو ایور آسین ایز این ایکٹریس انڈیا فلم انڈسٹری میں 25 موویز میں کام کیا ہے جن میں سے ان کی ایک مووی آل ٹائم بلوک بسٹر، پانچ موویز بلوک بسٹر، تین موویز سپر ہٹ، آٹ موویز ہٹ رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی چار موویز ایوریج، تین موویز فلاک اور ایک موویز ڈیزاسٹر رہی ہیں تو اس حساب سے انڈین فلم انڈسٹری میں آسین کا کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو بنتا ہے 84% تو یہاں یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے انڈین فلم انڈسٹری کی فیمیس ایکٹریس آسین کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کیا ایز این ایکٹریس آسین کی ریلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آسین کی چوڑی آپ کو انڈین فلم انڈسٹری میں کس ایکٹر کے ساتھ سب سے زیادہ پسند تھی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آبی ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک جنوب کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میں سانسٹر آرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر میں گی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مجھ دیگا ہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورس کا بہت بہت شکل ہے